اسلام علیکم ایوری وان ای ہوپ یا ڈائنگ ویل سو آج کس ویڈیو میں ہمیں ایک اور پائیتن کا پروجیکٹ بنانا سیکھیں گے جو کہ بیسیک اور یونیک سا پروجیکٹ ہے جس کا نیم ہے ورڈ کاؤنٹر پروجیکٹ جس میں ہم اپنا کوئی بھی ایڈ ڈیٹا اس میں انٹر کریں گے یعنی اپنا کوئی بھی ٹیکسٹ انٹر کریں گے تو ہم اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں کتنے ورڈز ہیں اس کی فریکوینسی کو چیک کر رہے ہوں گے کہ یونیک ورڈز کتنے ہیں کتنے ورڈز ہیں تو زیادہ رپیٹ ہوئے ہیں لونگ ورڈز میں کون سا ہے اور کریکٹر کتنے ہیں یعنی ہم اپنے جو ہمارا ٹیکسٹ ہوگا ہم اس کے اوپر ورگ کریں گے کہ کس طرح سے ہم یہ تمام چیزیں چیک کر سکتے ہیں لیوزنگ پائیتن سو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ اپنی کلیپ نوٹ بک کو اپن کر لیا ہے سو یہاں سے ہم کرتے ہیں کنیکٹ اس سے پہلے جتنے بھی ہم پرشیکٹ بنا چکے ہیں آپ وہ تمام ہمارے یوٹیوب چینل پہ جا کے ان تمام کی ویڈیوز واج کر سکتے ہیں سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہ کریٹ کر رہے ہوں گے سو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے ایک فنکشن یہاں پہ کریٹ کیا دیف ورڈ کاؤنٹر کا جس میں ہم اپنے ورڈز کو کاؤنٹ کر رہے ہوں گے سو ورڈز کو کس طرح سے کاؤنٹ کرنا ہے ہم نے یہاں پہ فنکشن کریٹ کیا دین اس میں ہم نے اپنے ٹیکسٹ کو پاس کر دیا جو کہ یوزر سے ہم ایزا انپوٹ لیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ ورڈز کا ہم نے یہاں پہ ایک ویریابل بنایا اور اس میں ہم اپنے ٹیکسٹ ڈوٹ سپلیٹ کا یوز کر رہے ہیں اور اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں دین ہم ریٹرن کیا کروا رہے ہیں اپنے ورڈز کی لیندھ کو یعنی جو بھی ہم ٹیکس دیں گے اس کی لیندھ ہی ہمیں بتائے گا کہ اس میں کتنے ورڈز ہیں سو یہ تو ایک سمپل سا کام تھا کہ ہم نے کس طرح سے اپنے ورڈز کی لیندھ کو چیک کرنا ہے then ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے ہم یہاں پہ فریکوینسی کو چیک کریں گے یعنی یونیک ورڈز کو کاؤنٹ کریں گے اس کے لیے بھی ہم نے یہاں پہ ایک ویریبل بنایا تیف کاؤنٹ یونیک ورڈز کا جس میں ہم اپنے ٹیکسٹ کو ہی دے رہے ہیں اور اسے ہم نے سپلٹ کہنے کے بعد یونیک ورڈز کو ہم نے ایک ڈکشنری ایسان کر دی جس میں ہمارے یونیک ورڈز آ جائیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک لوب لگایا جس کی مدد سے ہم چیک کر رہے ہوں گے کہ اگر ورڈز کے اندر کوئی یونیک ورڈز ہیں تو نے کیا کرو انہیں یونیک ورڈز کا جو ویریبل ہے اس میں ایڈ کرتے جاؤ اور اگر نہیں ہے تو اسے اگنور کرو اگر ہے تو اس میں ایڈ کرتے جاؤ ہمیں یونیک ورڈز جو ہیں وہ ریٹرن کر دو یہاں پہ ہم نے یونیک ورڈز کو چیک کر لیا اب ہم چیک کرتے ہیں جو زیادہ تر ورڈز آ رہے ہیں یعنی موسٹ فیکونٹ جو ورڈز ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹیکسٹ میں کئی ورڈز ہوتے ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اب ہم یہاں پے ان ورڈز کو چیک کر رہے ہیں اس کے لئے بھی ہم نے یہاں پہ ایک فنکشن پہلے~! اپ موسٹ فریقونٹ ورڈ کا جس میں ہم اپنے یونیک ورڈز کو دے رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کیا کہ موسٹ فریقونٹ ورڈ میں سے ہم ورڈز کو چیک کریں گے کہ جو بھی ہمارے موسٹ فریقونٹ ورڈز ہیں then وہ ہمیں ریٹرن کر دے گا اس کے بعد ہم نے کریکٹر کو چیک کرنا ہے کہ جو ہم نے یہاں پہ انپٹ دے ہے اس میں کریکٹر کتنے ہیں سو کریکٹر چیک کرنے کے لیے بھی ہم اس طرح سے ہم نے ایک فنکشن بنایا تین ہم نے اس میں اپنے ٹیکسٹ کو پاس کر دیا اور ریٹرن ہم کیا کروا رہے ہیں اس کی لیندھ کے ساتھ ہم ٹیکسٹ اور ٹری پلیس کروا رہے ہیں سو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو ٹیکس دیا اس میں جو لونگیسٹ ورڈ ہے وہ کونسا ہے سو اس کے لئے بھی ہم نے سمپلی فنکشن کریٹ کیا دین اس میں ہم اپنے ٹیکسٹ کو پاس کر رہے ہیں اور اس طرح سے لونگیسٹ ورڈ کا ہم نے ویریبل بنایا اور اس میں ہم چیک کریں گے لیندھ اپنے جو بھی ہمارا ورڈ ہوگا اور اس میں سے جو لونگیسٹ ورڈ ہوگا وہ ہم ریٹرن کروا رہے ہیں مین فنکشن میں ہم نے سب سے پہلے تو یہاں پہ پرینٹ کروایا یوزر کے لئے ایک انہینس ورڈ کاؤنٹر دین ہم نے یہاں پہ یوزر سے انپوٹ لینی ہے کہ یوزر انپوٹ دے اس کے لئے ہم نے یوزر انپوٹ کا ایک ویریبل بنایا اور اس میں ہم انپوٹ لے رہے ہیں یوزر سے کہ وہ اپنا کوئی بھی ٹیکس یہاں پہ انٹر کر سکتا ہے اور اس کے بعد جو ہم نے اوپر فنکشن بنائے تھے انہی میں سے کام ہو رہا ہے یعنی انہی میں کام ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے ٹوٹل ورڈ کاؤنٹ ہوں گے دین اس کی فریکوینسی چیک ہوگی سو جو جو اس میں چیک ہوتا رہے گا تو وہ یوزر کے سامنے اس طرح سے پرینٹ کرتا رہے گا یعنی ہم نے یہاں پہ فنکشن کے ساتھ بتا دیا کہ کس طرح سے اسے پرینٹ کرنا ہے ورڈ کاؤنٹ کرے گا تو اس طرح سے بتا دے گا کہ ٹوٹل نمبر او ورڈ جو بھی آپ کے ورڈز ہوں گے اس طرح سے ہم نے یہاں پہ تمام چیزوں کو ایڈ کیا ہے سو اب ہم یہاں پہ کر کے دیکھتے ہیں اسے ایکسیکیور تاکہ ہم اپنے ورڈز کو دیکھ سکیں لیکن اس کے لئے ہمیں پہلے ٹیکس چاہیے ہوگا سو ہم یہاں پہ جاتے ہیں اور ہم رینڈم لی کچھ بھی سرچ کر لیتے ہیں ہم یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں پائتھن ہی سرچ کر لیتے ہیں تاکہ ہم ٹیکس لے سکیں سو یہ ہم نے یہاں پہ سرچ کیا دن ہم یہاں سے یہ ٹیکسٹ کوپی کر لیتے ہیں سو یہ ہم نے یہاں پہ کیا کوپی کوپی کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ کرتے ہیں اسے ایکسیکیور سو یہ میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ دینا ہے اپنا ٹیکسٹ سو یہ میں نے دیا then ہم انٹر پریس کریں گے سو یہ میں نے انٹر پریس کیا تو you can see کہ تمام جو ریزلٹ تھا وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اس نے ہمیں بتایا کہ یہ جو آپ نے ٹیکس یہاں پر دیا ہے اس میں 37 ورڈز ہیں اسی طرح سے اس نے ہمیں یونیک ورڈز بھی بتا دیا کہ یونیک ورڈز کیا ہیں اس نے کہا کہ پائیتن جو ہے یہ 2 ٹائم آ رہا ہے اسی طرح سے اس جو ہے وہ بھی 2 ٹائم آ رہا ہے یہ بھی 1 ٹائم آ رہا ہے اس کے بعد جو ہائی لیول ہے یعنی اس میں جتنے بھی ورڈز ہیں وہ تمام بتا دیا کہ کون سا ورڈز کتنے ٹائم آ رہا ہے اور اس کے بعد اس نے most frequent ورڈز بتایا ہے کہ کتنے ہیں اور اس کے بعد اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ total corrected کتنے ہیں اس میں سو وہ ہیں ہمارے پاس 287 then جو longest ورڈ ہے وہ بھی اس نے ہمیں یہاں پر بتا دیا ہے کہ garbage collected یہ جو ورڈ ہے یہ longest ورڈ ہے اس ٹوپک میں جو ہم نے یہاں پر اسی ڈیٹا دیا ہے سو اس طرح سے آپ اس کا use کرتے ہوئے اپنے ٹیکسٹ کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے کوئی بھی ہو اس میں کتنے ورڈز ہیں کتنے یونیک ورڈز ہیں کون سا ورڈ کتنی بار پیٹ ہو رہا ہے اور کتنے کریکٹر ہیں سو یہ ایک basic ہے بہت ایک یونیک سا project ہے سو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا اور اس کی جو نوٹ بک ہے یہ بھی آپ کو اسی ویڈیو کی description میں مل جائے گے سو آپ اسے use کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں مزید کوئی chaining کرنا چاہیں تو آپ اپنے according اس میں chaining کر کے دیکھ سکتے ہیں سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگی ہوگی تھانکس ور واشنگ بیسٹ آف لگ